سید بخار مسلم میں سید عمر رضا عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے موافقت کی ہے نمبر ایک یہ حدیث متفقن ہے میں نے صرف نمبر منہ طرف سے تاکہ آسانی ہو میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیارے والسلام اگر آپ مقام ابراہیم سے مسلح بنا لیں اور یہاں پہ دو رقم پڑھ لیں تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّا ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی سید عمر خطاب کی خواہش تھی ان کے ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے جو قابے کے قریب ہے ایک عظیم مقام ہے یہاں پر نماز ہونی چاہتے ہیں تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی وَقُلْتُوا يَا رَسُولُ اللَّهُ اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج متحرات داخل ہو جاتے ہیں بر والفاجر ہر بندہ آ رہے جا رہے اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا تو اللہ تعالیٰ نے حجاب قید کو نازل فرمایا تیسری چیز غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں کچھ جھگڑا ہوا ناراضگی ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے الہدی اختیار کر دی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضا عنہ فرماته مین ایئے کھا عسا ربہ انطلق کن ان یبذلہ ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات خانتا آخرتا خیرا من کن یہ آیت نازلہ سبحانه سورت سورت تحریم بارک اللہ یہ متفق علیہ حديث تین ہوگی پوینٹ سی مسلمی ایر جو نایہ پوینٹ چوتھے نمبر پہ بدر کے جنگی بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ آیت سلیم یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل قتل نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خواہش تھی کیا رائے تھی کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے موافقت کس کے مطابق ہوئی سید نامر خطردن ہو موافقت ہوئی پانچے نمبر پہ یہ بیسے مسلم کی روایت ہے تحریم الخمر شراب کی حرمت کمسلہ سلیم بن خطاب بار بار یہ تمنا کرتکے شراب مکمل تورکی حرام ہوجا شراب حرام ہوجا شراب حرام ہوجا اللہ تعالیٰ ان کی موافقت نے آیت نازل فرمائے انما الخمر والمیسر والانصار ورزر غیت سلعمل جتان فجد نبو سبحانہ اللہ اس سے پہلے ممارعات طریقے سے ہوئی نا تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹھال فیصل نازل فرمائیے اٹھال فیصلہ کیا ہے ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئے باہد میں کیا پینی چاہیے باہد میں کیا پینی چاہیے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت تحلیم معزل فرمائے چھٹے نمبر پہ یہ ابن ابی حاتم اپنے تفسیر میں بیان کرتے ہیں میں سے چند پوائنٹ بیان کرتے ہیں کچھ اوپر ہو چکے ہیں کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع چار بس لبیت تین ہو چکے ہیں ایک بس جو چھٹے نمبر پہ ابی آئے گا جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ یہاں تنازل ہوئی جسد عمر رضا عنہ نیسونی آیت تو انہوں نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ یہی آیت نازل فرمائے وہی قول کس کا ہے سن عمر کا قول رضا عنہ واللہ تعالیٰ یہی قول قرآن مجید وحکی سورة نازل فرمائے ساتف نمبر پہ سی بخاری کی روایت میں آیا ہے جب عبداللہ بن عبی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر جنازے کے لئے گئے تو سید عمر نے روکا جنازے نہ پڑی جنازے کے لائے کی نہیں یہ بند ہے منافق ہے معروف منافق ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائے وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحْدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا روکا کس نے ہے سید عمر خرق میں روکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے کہ کبھی بھی منافقوں پر منافقوں پر جنازے نہ پڑیئے ابدن آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہے قبرانی نے صحیح سند کے ساتھ سید عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہتے ہیں جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لئے اور دوسروں کے لئے تو سید عمر نے عرض کی اے اللہ کے پیار پیاران صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے استغفار کریں نہ کروں وہ کیا فائدہ ہونے والا ہے منافقوں کیا فائدہ ہوئے جو درک الاسفل میں ننڈار ہیں کافروں سے مشروعوں سے بدتر ہیں تو آپ ان کے لئے استغفار نہ کیجئے گا یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا ساری اللہ کے پیارے پیاران صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں سبحانہ اللہ آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ کے ہمیں قصور ہیں نہیں نبی ہیں اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ السلام سید ورد آدھ بن صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دل میں ایک شفقت ہے رحمت ہے رحمت العالمین کافر اوپر بھی رحم کرنے والے ہیں گھر سے نکالا تکلیفے دیں عذیت پہنچائی صحابہ اکرام قتل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی سب دھمکی نہیں اس کے باوجود بھی فتح وقت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا فرمایا کیا تم جانتے ہیں تمہارے سے کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں یوں سر جھکے ہوئے ہیں ٹاگے کاف رہی ہیں لیکن سے دبی زبانے میں کیا کہتے ہیں اہم کریم ابن اخیم کریم ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں سبحان اللہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا بُوُفَ اَنْتُمُ اُبْطُلَقَا جَوْمَنْ تُمْ مَاوْفَ کر دیئے تو کافروں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک طریقہ تھا اور کیونکہ دین کی تقمیل ابھی ہونی تھی ابھی ہوئی نہیں تھی یہ میں جو باتیں کروں بھی دین کی تقمیل نہیں ہوئے یہ نہیں کہ سب عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہیں لیکن نصوص جو موجود تھے موجودہ نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہوا سبحان اللہ یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی قرآن و سلط کی روشنی میں سبحان اللہ تو پھر جب سیدن عمر خطر غنوں نے منافق فرمائی یہ ارز کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے دور تنازل فرمائی سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم سبحان اللہ اے میرے پیار پیوان صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ ان کے استغفار کریں یا نہ کریں میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں اللہ ہی ان کو میں معاف کروں گا وجہ کیا ہے اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہیں نہیں جبتے وہ خود چھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسا ہدایت دیں سبحان اللہ نامی نمبر پہ حدث العفق میں ایک مسئلہ آئے ہیں جب سید عاشر رنہ پر ذراع کی تحمط لگائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعض صحابہ سے جب سید عمر سے مشورہ کیا جواب دیکھئے خوبصورت جواب اسے کہتے ہیں فهم النصوص کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیارے سلم سید عائشہ سے آپ کی شادہ کس نے کروائی کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی آپ پتہ ہیں بعض لوگی اعتراض کرتے ہیں کہ پچاس سال سے زیادہ آپ سلم کے اوپر ہے اور نو سال عمر ہے سید عائشہ رنہ کی اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے جو یہ شادہ کیسے ممکن ہے سید بخاری کی روایت میں آئے ہیں اللہ کے پیارے 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 سلم فرماتے ہیں مجھے گھنگڑ میں ایک دھلہن دکھائے گی خواب میں اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں وہ مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے یہ آپ کی اہلی ہے آپ کی زوجہ ہے تو میں نے گھنگڑ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضا عنہ میں نے صحابہ تجمعین پھر دوسری برطب یہی خواب دیکھا اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ تو سید عمر رضا عنہ وہ ارز کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے 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 سلم آپ کی اشارت سے عائشہ تھی کس نے کرائے آپ صحابہ پیارے 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 سلم مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے اب کیا کرنا ہے سبحان اللہ جسوے نمبر پہ اسے پہ اکتفا کرتے ہیں آگے اور بھی ہیں یہودی نے کہا جب جبریل کا ذکر آئے قرآن مجید میں تو بعض یہودی نے کہا جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں یہ ہمارا دشمن ہے کس نے کہا یہودی نے کہا کس نے کہا تو سید عمر نے جواب میں یہودی نے جواب میں یہ فرمایا من كان عدواً للہ وملائکته ورسل وجبرئ ومن كان فیننا عدو للكافرین یہ الفاظ سید عمر کی تی قل یہی الفاظ تو بقرکی آیت من آزلو سبحان اللہ بعض علمانی جسکی سیوطی تاریخ الخلفانی حیثی من جمع الزوائد نے تقریباً اکیس مسئلے بیان کی ہیں تقریباً اکیس مسائل میں تقریباً سید عمر علیہ نے وحی اللہ تعالیٰ فرمان کی موافقت کی ہے